موسیقی 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 رحمان بھی اپنی عزت آخری میچ میں بچانے کے لیے اتریں گے تو وہی بھارتی ٹیم کی طرف سے یہاں پر اوپننگ کرنے کے لیے ابھی شک شرما اور سنجو سیمزن دکھائی دینے والے ہیں جہاں پر سنجو سیمزن وکیٹ کیپر کی بھومی کا بھی نبھاتے ہوئے دکھائی دینے والے ہیں اس کے علاوہ تیسرے نمبر پر بلیبازی کرنے کے لیے اب کپتان سورے کمار یاد آف میدان پر نظر آئیں گے اتنے نہیں اب ان کا ساتھ دینے کے لیے مدھکرم میں پھر سے رنکو زنگ کو فنیشر بلیباز کے طور پر شامل کیا جا رہا ہے اتنے نہیں آل راؤنڈر کے طور پر تلک فرما واشنگٹن سندر اور نتیش ریڈی کو شامل کیا گیا ہے جو اپنی شاندار بلیبازی اور سپن گینبازی کے طور پر روی بشنوئی اور ورون چکرورتی کو کھیلنے کا موقع ملنے والا ہے اس کے علاوہ تیز گینباز کے طور پر حرشت راڑا کا ساتھ دینے کے لیے مہینگی آدف کھیلتے ہوئے تکھائی دینے والے ہیں آپ کی جانکاری کے لیے بتا دیں بھارت اور بانگلہ دیش کے بیچ یہ میچ آپ ٹی وی پر سپورٹس ایٹین چینل پر دیکھ سکتے ہیں تو وہیں اس کا ہندی میں لائف پرسارن رشتے سینیپلیکس چینل دینے والا ہے تو وہیں آن لائن سٹریمنگ میں اس کا لائف پرسارن آپ جیو سینیما ایپ کئی بھاشا میں کرنے والا ہے اس میچ کا لائف پرسارن اب ہندی مراتھی تیلگو تمیل ملیالم بھوچپوری پنجابی اور تمام بھاشا میں دیکھ سکتے ہیں آپ کو بتا دیں بھارت اور بانگلہ دیش کے بیچ ٹی ٹوئنٹی سیریز کا تیسرا میچ بار اکٹوبر کو ہیدراباد کے راجیو کانتی سٹیڈیم پر کھیلا جائے گا جو بھارتی سمن اصار رات سات بجے سے پرارم ہوگا اور اس کے لائف کبرے چھ بجے سے پرارم ہو جائے گی تو وہیں ساڑھے چھ بجے ٹاؤس ہوگا اور سات بجے پہلی گیند بھیکی جائے گی تو دوستو آپ کو کیا لگتا ہے بھارتی تیم انتیم میچ کے اندر شاندار طریقے سے جیت درج کر پائے گی یا نہیں اپنی رائے نیچے کومنٹ کر کے ضرور بتائیں اور ایسی شاندار خبروں کے لیے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں دھنیا